ہمارے پاس اس وقت میں بران کی تعداد جو ہے وہ ایک سو نوے ہے دو لوگ جو تھے اس میں انہوں نے پچھلی دفعہ جو ڈیپنی سپیکر ہے اور ایک رہی بیال خان سے جو ایم پی اے تھے انہوں نے ایکسٹین کیا تھا اب ان کو بھی موٹس لیا جا رہا ہے کہ وہ بھی لازم ان اپیر ہوں گے کیونکہ آئین کے تحت ان کے اوپر بھی لازم ہے کہ وہ جو پارٹی ہدایت کرے اس کے اوپر عمل کریں دونوں پارٹیوں کی پالیمانی پارٹیز کی جو میٹنگز ہیں ریسپیکٹیو لی وہ ہوں گی کل اور پرسوں میں اور پالیمانی پارٹیز چودھی پرویز علائی صاحب کے اوپر اپنے احتمال کا اظہار کریں گے سپیکر صاحب کا پررگیٹیو ہے کہ وہ کس معاملے کو پہلے لیتے ہیں ووٹ آف نو کانفیڈنس کو پہلے لیتے ہیں ووٹ آف کانفیڈنس کو پہلے لیتے ہیں اور ووٹ آف نو کانفیڈنس کے ناکامی کے فوری بعد پجاب اسمبلی کی تحلیل کی ایڈوائز جو ہے وہ کر دی جائے گی اصل مسئلہ یہ ہے کہ یہ حکومت جو ہے اس نے صرف الیکشنوں سے فرار کا ایک رویہ اختیار کیا ہوا ہے اگر آپ دیکھیں آج جو اسلام آباد میں تماشا لگا کہ صرف چھے دن رہ گئے ہیں وہاں پہ لوکل گورنمنٹ الیکشنز کو لیکن چھے دن سے انہوں نے ناکام بنانے کے لیے اسلام آباد کی یونین کانسلوں کی تعدال بڑھا رہی اور الیکشن کمیشن نے درست فیصلہ کیا ہے کہ وہ اس معاملے میں الیکشن کے ساتھ جائیں گے آپ الیکشن نہیں کرانا چاہ رہے آپ پاکستان کے عوام کے پاس کہیں چاہیں وہ اسلام آباد ہو چاہے وہ کراچی کے مقامی حکومتوں کے الیکشن ہو چاہے وہ پجاب ہو چاہے خیبر فختون ہو وہ آپ لوگوں کے سامنے ہی جانے کی حیثیت اوقات نہیں رکھتے یہ جو وزیر رانہ سناولہ اور غواجہ آصف جو بڑی بڑی بڑھ کے مار رہے تھے کہ آپ توڑیں اور ہم جائیں گے اب آپ بتائیں کہ آپ کی حالت کیوں ہو گئی ہے کل سے جس قسم کی بیماریاں لاکھ ہو گئی ہیں ہمارے منسٹرز کو کہ الیکشنز کمیشن نہ جانا پڑ جائے شرم آنی چاہیے ان کو ان کو فکر پڑ گئی ہے کہ ہمارا کیا بنے گا بھئی اگر آپ الیکشن نہیں جین سکتے عوام آپ کے ساتھ نہیں ہے آپ حکومت نہیں کر سکتے آج آپ دیکھیں کراچی میں کیا ہوا ہے ساڑھے گیارہ سو پوائنٹ مارکٹ گر گئی ہے دو دنوں میں پندرہ سو پوائنٹ جو ہے یہ مارکٹ سٹاک مارکٹ جو ہے وہ گر گئی ہے آئی ایم ایف کے بعد جو ابھی ہمارے بجلی کے بلوں میں اضافہ آ رہا ہے چیز سے چالیس فیصد کہہ رہے ہیں کہ نہیں اضافہ کر دیں گے اس کے بعد آپ دیکھئے بجلی کی کوئی کمی نہیں ہے لیکن حکومت کے پاس دیل خریدنے کے پیسے نہیں ہے کہ وہ بجلی بنا سکیں اور اس کے لیے وہ ریشنگ کر رہے ہیں جس اصاب سے تو آپ کو اگلے اختے آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ کی جو گیل ہے وہ بھی آپ کو نہیں ملے گا اور ریسٹورنٹ صاحب کہہ رہے ہیں آٹھ بجے بند کر دیں مجھے بتا ہے جو ریسٹورنٹ آٹھ بجے بند ہوں گے تو ریسٹورنٹ والے سارے بچارے کریں گے کیا سارے ویٹرز جو ہیں سارے جو ریسٹورنٹ کا بزنس ہے وہ دھیاری کا بزنس ہے آپ دکانے ساری جو ہیں آٹھ بجے بند کر رہے ہیں آپ کے بس کیفیلیٹی نہیں ہے کہ آپ اس ملک کو چلا سکے تو آپ اس ملک کی جان چھوڑ دیں خیبر پختونخواہ میں چھے مہینے سے ہم بتا رہے تھے مراد سعید چھے مہینے سے یہ بات کر رہا تھا کہ یہاں آپ کا ٹیررزم کا رائز ہو رہا ہے آپ نے اس کی طرف توجہ نہیں دی جو آپ نے اربوں روپیہ لگا کے بار لگائی وہ بار اکھاڑی جا رہی ہے اور وہاں سے لوگ بس رہے ہیں ہم بتا رہے ہیں کہ وہاں پہ حالات خراب ہو رہے ہیں آپ نے اس کے اوپر عمل نہیں کیا وارڈر سیکیورٹی جو ہے اس کا حال انتہائی بتلا ہے اور جس کی وجہ سے اچانک آج آپ دیکھ رہے ہیں بندوں میں کیا ہو رہا ہے جس طریقے سے ہمارے جوانوں کی شہادتیں ہو رہی ہیں جس طریقے سے ہمارے پولیس اور لیویس کے لوگوں کی شہادتیں ہو رہی ہیں سیولینز کی شہادتیں ہو رہی ہیں جون لگ رہے ہیں کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے حیبر پختونخواہ کی حکومت کو وسائل دینے سے انکار کر دیا گیا ہے ایک سو اس وقت چھپیس ارب روپیہ آپ نے خیبر پختونخواہ حکومت کا دینا تھا مئیز دیلی آزم ایک روپیہ نہیں دیا گیا سارا ٹیررزم مہاں پہ ہو گیا آپ کہہ رہے ہیں ہمارے پاس پیسے ہی نہیں ہیں آئی ایم ایف سے آپ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں کنسیشن دیں آئی ایم ایف آپ کو کنسیشن دینے کو تیار نہیں ہے اور آپ آپ لگے ہوئے ہیں کہ کسی طریقے سے پنجاب کی حکومت اور خیبر پختونخواہ ہم میں الیکشن آپ روک سکیں آپ الیکشن نہیں روک سکیں آپ کو جو شوق پورا کرنا ہے آپ پورا کر لیں انشاءاللہ الیکشن ہوں گے یہ ووٹ آف کانفیڈنس پرویز علائی حاصل کریں گے ووٹ آف نو کانفیڈنس ناکام ہوگی اور اس کے فورن بعد ہم انشاءاللہ دیں گے اور جو ہمارا بابلہ ہے یہ ایڈوائس بیجنے کا اس کی طرف ہم جائیں گے اور آپ کو ایڈوائس ملے گی اور پاکستان کیا آپ نے خیبر مخروفہ میں نئے انتقابات ہوگی سیسا پوال صاحب نے بتائیے گا کہ شاہے جارہا تھا سیسر صاحب نے مخاطبت برنان کے جاری سیشن کے دوران گوڑنس پرویڈنس پرویڈنس کے لیے سیسے ہی کہہ سکتے ہیں اب آپ بھی سکتے ہیں یہ لگ رہا ہے کہ آپ کو بھی ٹیپ آف کر رہے ہیں اور روک آفیڈنس کو بھی پیس کرنا چاہتے ہیں اور سپیکر اس کے اوپر اپنی بھولنگ دیں گے ہم تیار ہیں دونوں معاملات کے لیے ووٹ آف کانپیڈنس کے لیے بھی تیار ہیں ووٹ آف نو کانپیڈنس کے لیے تیار ہیں اور آئی انڈرسینڈ کے سپیکر صاحب ان پوائنٹس کو دیکھیں گے کہ انہوں نے کیسے اس کو آگے اگر 17 دسمبر کو آپ کو بھی سمیہ تعلیم کر دیتے تو آج یہ صورت میں آج پیدا نہ ہوتی اور چاہے گوٹ آف کانپیڈنس کے لیے گورنر نہ کہتے اور نری کے دن میں نمازی نہ آتی تو پرویج علائی صاحب نے جو دو اپن سے مانگے تھے باہتر ارڈے میں شنگان خان صاحب نے ایک ہمتا لیا کیا یہ غلط ہو گیا نہیں ہے کہ ہم نے ابھی بھی اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم نے پروسس شروع کیا ہوا ہے ایم این ایس کے ایم این ایس کی جو سیٹے ہیں ان کو خانی کرنے کا ایم این ایس کی نشستوں کے لیے ہم نے ایک لیٹر لکھا ہے اب وہ وہ بہت سے بھی بھاگ رہے ہیں ہم ایم این ایس پی تی آئی کے ایک سو بتیس ٹوٹل ایم این ای آٹھ میں سے انہوں نے کرایا ہے باقی سارے ایم این ایس اپنے سیٹے میں دے چکے ہیں سپیکر جو ہیں وہ کیوں بھاگ رہے ہیں سپیکر ہمارا ایکسپٹ کریں سپریم کورٹ میں بھی ہمارا کیس پڑھا ہوا ہے اس کو ایکسپٹ کریں اور ہم آگے چلیں اور ہم چاہتے ہیں قومی سمبلی میں اور صوبائی سمبلی میں ایک ہی جنگ کے اوپر لکھیں دیکھیں اس پہ تو رولنگ سپیکر دیں گے جو سپیکر جس طرح سے جو اجلاس ہے اس کو شیڈیول کرنے کا اختیار سپیکر کے پاس ہے تو جو سپیکر جس طرح سے کہیں گے ہم اس کے مضابط کنیں گے اگر وہ کل ووٹ آف کونفیڈنس رکھیں گے تو ہم ووٹ آف کونفیڈنس لیں گے اگر ووٹ آف نو کونفیڈنس رکھیں گے پروسس شروع کریں گے تو ہم ووٹ آف نو کونفیڈنس لیں گے یہ کوئی فیصلہ بعد میں کوئی دورنر پلات نہیں ہے جس کے اوپر جا کے رانہ سناورہ صاحب فقضہ کر لیں گے اور اس کے بعد چھوڑا کوئی نہیں سکیں گا یہ آئین اور قانون کے مطابق عمل ہوگا سپیکر نے ریگولیٹ کرنا ہے جیسے وہ ریگولیٹ کریں گے سپیکر کے خلابی تحریک کی عدم اعتماد ہے سپیکر اور ڈیپریس تحریک کے خلابی تحریک کی عدم میں اعتماد ہوں آپ پہتے ہیں یہ بتائیں کہ سجاب سمجل میں تحریک کی عدم اعتماد جمعہ ہو گیا یہ تک چلا ہے جو ہی سیشن غتم ہوا ہے تو وہ نو کانپیٹنس آئیے سیکرٹی نے لینا تھا بوٹ آف نو کانپیٹنس ایسی کوئی بات اس میں کوئی ایسا کانپرسی تھوڑی زیادہ ہیں ویسے نہیں ہیں اور بلکل آپ کی بات ٹھیک ہے سپیکر اور ڈیپٹی سپیکر کے خلاب جو ہے وہ نو بوٹ آف نو کانپیٹنس آئیے اور جو قانون ہے اخلاقی طور کے اوپر تو سپیکر کو کوئی بار نہیں کرتا لیکن جو جرمن آف پینل ہے ظاہر ہے کہ وہ اس کو پریزائیڈ کریں تینک کیو